ویلکم بیک ٹو اینادر ویڈیو اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پبلک تھرو ویورز آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہوں گاڑی کے متعلق ویڈیو ہے بھی گیر شفٹ کرنے کا طریقہ کار آج سے تقریباً تین مہینے پہلے میں نے مینول گاڑی چلانے کا طریقہ کار پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس ویڈیو میں مجھے بہت سے بھائی انہیں کومنٹ کیا ہے بھائی کلچ آپ جب دباتے ہیں تو آپ نے وہ بھی نہیں دکھایا گیر لگاتے وقت بھی نہیں دکھایا تو اس کی ہمیں سمائی نہیں آئی کچھ بھائی نے کومنٹ کیا بھائی آپ نے تیسرے گیر میں جا کے بریک لگائی تھی تو اس کے بعد آپ نے گیر چینج کیا وہ نہیں دکھایا تو سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں بھائی وہ میرا جو ساتھ کیمرہ مین تھا اس کی تھوڑی سی گفلت کی وجہ سے وہ ویڈیو اس حساب سے نہیں بن سکی جس چیز کا میں ذکر کرتا تھا وہ اس چیز پہ اس طرح وہ نوٹس نہیں کرتا تھا کیمرے کو اس طرح وہ شو نہیں کرتا تھا اس چیز کو تو آج میں آپ کے لئے اسی ویڈیو سے لئے متعلق گیر شفٹ کرنے کا طریقہ کار میں ایک نئی ویڈیو بنا رہا ہوں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا بھی تک یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو یہ ہے جی مینول گاڑی کا گیر تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور ریوارس اوپر لکھے ہوئے بھی ہیں یہ میران ہے آٹھ سو سی سی اس سے جو بڑی گاڑی ہیں ان میں یہاں پہ پانچوں گیر بھی ہوتا ہے ریوارس کے ساتھ اوپر تو اب سب سے پہلا تو گیر چیک کرنا گیر نیوٹرل ہے اس کے بعد آپ پہلا گیر لگانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ خود رک رہا ہے اور ادھر ادھر رک رہا ہے تو اب پسنجر سیٹ والی سائیڈ پہ ہم تھوڑی سی پاور کے ساتھ اس کو پریس کریں گے تو یہ ایک سائیڈ پہ ہوگا جہاں پہ یہ خود رک جائے گا اس کے بعد زور لگانے سے بھی آگے نہ جائے گا تو آپ لوگوں نے اوپر والی سائیڈ پہ اس طرح پریس کرنا ہے تو یہاں پہ اس کا پہلا گیر لگ جائے گا اوپر جیسے لکھا ہوا بھی ہے اب آپ نے پھر اسے نیچے لیانا ہے نیوٹرل کرنا ہے یہاں پہ اور پھر اسی طرح پسنجر سیٹ والی سائیڈ پہ آپ لوگوں نے اس کے سرپرس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیچے والی سائیڈ پہ بیک سائیڈ پہ یہ دیکھنا ہے یہاں پہ لگ گیا ہے دوسرا گیر تو آپ دوسرے زاب لینے سے پھر نیوٹرل کرنا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ یہ یہاں پہ اور ادھر پریس کرنے پہ یہ رک رہے اس کے بعد پاور سے آگے جائے گا تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا جہاں پہ یہ بلکل اپنا یہ گئر لیور ریلیکس ہو جہاں پہ یہ خود بلکل کھڑا اس کو ادھر ادھر نہ حل اس کا مومنٹ نہ ہو تو وہیں پہ آپ سیدھا اوپر پریس کریں گے تو تیسرا گئر لگے گا اور تیسرے کے ساتھ اسی طرح اس کو آپ نیوٹرل کریں گے اور جہاں پہ یہ خود اپنا سٹینڈ ہو گیا اب اس کے ادھر ادھر موو نہیں کرے گا اسی کو بلکل سامنے نیچے چوتھا گئر لگے گا اور چوتھا گئر کے بعد ہم لوگ نیوٹرل کریں گے نیوٹرل کرنے کے بعد اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب رکا ہوئے یہاں پہ اس کے بعد تھوڑی سی پاور کے ساتھ اس کو پریس کرنا ہے یہ دیکھ لیکن کتنا ہوتا ہے یہاں پہ رکا ہوئے لیکن اس کو اب تھوڑی سی پاور لگائیں گے تو یہ اتنا فرق ہوتا ہے اور یہاں پہ رکا ہے تو اتنا فرق ہے اس میں تو اس طرف پاور کے ساتھ پریس کرنے کے بعد نیچے والی سائیڈ پہ اپنی سیٹ والی سائیڈ پہ آپ پریس کریں گے تو یہاں پہ لگے گا ریورس گئر تو گاڑی یہ گئر میں بیک ہوتی ہے ریورس میں اور جو بڑی گاڑی ہوتی ہیں ان کا اسی سائیڈ پہ اوپر ایسے ہی ادھر ہی پریس کرنے کے بعد اوپر پریس کریں گے تو یہاں پہ پانچوں گئر لگے گا تو یہ تھے مینور گاڑی کے گئر تو چلے اب ہم چلا کے دیکھتے ہیں بھے کتنی سپیڈ میں گئر چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے جی کرتے ہیں گاڑی سٹارٹ اس سے پہلے گئر چیک کر لینا ہے بھے گاڑی نیوٹل ہے تو اس کے بعد جی ہم گاڑی کریں گے سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے بعد اس کے بعد یہ کلچ ہے اس کو پورا پریس کرنا ہے نیچے یہ مکمل جب ساتھ جا کے لگے جائے اس کے بعد یہ گئر ہے سب سے پہلے یہاں پہ پہلا گئر لگتا ہے اس کا میٹر دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی بلکل رکھی ہوئی ہے اس کے بعد سائیڈ میرر چیک کرنا ہے اور سائیڈ میرر چیک کرنے کے بعد آہستہ آہستہ کلچ چھوڑنا ہے اور گاڑی کو آگے چلانا ہے اب دیکھیں میں نے پورا کلچ چھوڑ دیا ہے اور گاڑی چلنا شروع ہو گیا ہے تقریباً بیس کی سپیڈ تک جانے کے بعد آپ لوگوں نے پھر مکمل کلچ دبانا ہے اور یہ پہلے کے ساتھ ہی اس طرف نیچے دوسرا گئر لگتا ہے یہ لگانا ہے اور آہستہ آہستہ کلچ چھوڑنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی دوسرے گئر میں چل رہی ہے پہلا گئر اس کا صرف ہوتا ہے گاڑی کو موو کرنے کے لئے رکی ہوئی گاڑی کو موو کرنے کے لئے پہلے سے دوسرے گئر میں اس کے سارے کھڑے وغیرہ بھی آ جائے تو اس میں بھی اگر زیادہ بھی بڑے ہیں اگر گاڑی رکے نہ تو وہ دوسرے گئر میں کروس کر جاتی ہے اور کوئی سپیڈ بریکر وغیرہ ہیں تو وہ بھی دوسرے گئر میں گاڑی ایزی لی کروس کر جاتی ہے تو اب سامنے سے جیسے ایک رالہ بھی آ رہا ہے تو ہم ایک سائیڈ پہ کریں گے گاڑی کو اب ایک دوسرے گئر میں ہی گاڑی جا رہی ہے تو ابھی سپیڈ دیں گے تھوڑی سی گاڑی کو ریس دینے کے بعد جب گاڑی تیس اور چالیس کے درمیان ہوگی تب دوسرا گئر نکال کے لگائیں گے تیسرا گئر اور پھر آہستہ آہستہ ہی کلاچ چھوڑنا ہے کلاچ جب بھی آپ نے گئر لگانا ہے کلاچ آپ نے مکمل دبانا ہے اس کے بعد گاڑی اب دیکھ لیں آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہی ہے جب گاڑی پچاس اور ساٹھ کے تقریبا درمیان میں ہی ہوگی یا پچاس پہ بھی جائے گی تو اس کا گئر گاڑی آپ کو خود محسوس کرائے گی بھئی مجھے گئر چینج کی ضرورت ہے تو ہم لوگ پھر مکمل کلاچ پریس کریں گے اور تیسرے کے ساتھ اسی کے نیچے چوتھا گئر لگتا ہے چوتھا لگائیں گے اور اب یہ مہران ہے میرے پاس تو اس کے چار گئر ہی ہوتے ہیں اس کا پانچوان نہیں ہوتا بہت سے گاڑیوں کے پانچ گئر ہوتے ہیں لیکن اس کا پانچوان گئر نہیں ہے تو اس لیے اس کے چار گئر ہی لگتے ہیں اور یہ اس کا ٹاپ گئر ہے اس کے بعد گئر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ریس دیتے جائیں اور آپ کی گاڑی سپیڈ میں چلنا شروع ہو جائے گی جتنی سپیڈ آپ مرضی دے لیں سو ایک سودہ سپیڈ ویسے میران کو سو سے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے اس کو ویسے سو پہ بھی نہیں لے کے جانا چاہیے یہ وہ گاڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی سو تک یہ صحیح رہتی ہے سو کے اوپر تو ویسے ہی اس گاڑی میں وہ وائبریشن سی ہونے لگ جاتی ہے میران میں تو ابھی گاڑی ساٹھ پہ جا رہی ہے اور بڑی سموتھ گاڑی چل رہی ہے چوتھے گئر میں تو یہ تھا گئر شفٹ کرنے کا طریقہ کار اور جو بڑی گاڑی ہوتی ہیں اس میں ایک میٹر اور بھی ہوتا ہے آرپیم کا اس میں ہمیشہ گئر دو اور تین کے درمیان جو اڈھائی پہ جب سو جاتی ہے نا آرپیم والی تب گئر چینج کرنا چاہے وہ بالکل صحیح وقت ہوتا ہے لیکن اس میں تو آرپیم والی سوی نہیں ہے تو اس لئے اس کی پہلا گئر تقریباً بیس تک جانے کے بعد چینج کرنا چاہیے دوسرا گئر اس کا تقریباً تیس اور چالیس کے درمیان ہی ہو تیسرا گئر جب تیس اور چالیس کے درمیان ہوگا اور چوتھا گئر جو ہے اس کا پچاس پہ جا کے ویسے بھی آپ کو گاڑی محسوس کرائے گی پچاس پہ جا کے بھی آپ گئر چینج کرنے کی ضرورت ہے باقی ہر کسی کا چلانے کا اپنا انداز ہوتا ہے میرے حساب سے جو میں نے اس کو نوٹ کیا ہوا ہے تو وہ یہ بلکل اس کا سپیڈ میٹر بلکل صحیح ہے یا میں نے آپ کو سپیڈ بتائی ہے گئر چینج کرنے کے لیے تو یہ جو بھائیوں نے کومنٹ بغیرہ کیے تھے گئر کی سمائی نہیں آئے گئر کے متعلق بتائیں ایک ویڈیو دوبارہ بنائیں تو یہ ویڈیو ان بھائیوں کے لیے ہے اب یہ چوتھے گئر میں جا رہی ہے گاڑی بلکل سمودھ چل رہی ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کی چوتھے گئر کی سپیڈ یہی ہوتی ہے پچاس ساٹھ اس سے نیچے اس کو تیسرے میں اس سے کم اگر سپیڈ کرنے اگر یا قدم کوئی چیز آ جائے تو گاڑی کو آپ جیسے کھڑے بغیرہ آ جاتے ہیں یا تو چوتھے گئر میں نہیں گزرتی ہے گاڑی لوڑ لیتی ہے تو اس لیے یہ سپیڈ گاڑی کی چوتھے گئر کے لیے وہ سپیڈ نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں گئر چھوٹا کرنا پڑتا ہے یہ آج یہ مینول گاڑی دا گئر شفٹ کرنے دا طریقہ کار یہ اسی مزید اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنے کے لیے گاڑی کے متعلق ٹریکٹر کے متعلق میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور ویڈیو پہ کومنٹ ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں ایسی اور اچھی سی ویڈیوز کے ساتھ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ